اردو مسکن خلوت میں تلنگارہ یونانی میڈیکل آفیسٹرز آسوسییشن کی جانب سے حکیم اجمل خان مسیول ملک کے ایک سو باونوی یوم پیدائش کے موقع پر یونانی ڈے منایا گیا اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی یا خود پرارکون ایسملی جناب احمد پاشا خادری پترگٹی کارپوریٹر جناب سوہل خادری کے علاوہ دیگر مہمانوں نے شرکت کی اس موقع پر سارٹیفیکٹس اور آوارڈ سے بھی تقسیم کیا گیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر اے خان ڈاکٹر احسان فاروخی تفصیلات بتائی آئیے دیکھتے ہیں اے چل نیوز چینل کے نمائندے محمد عریف کی یہ ریپورٹ بہت بہت شکریہ آپ بہت 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 وہ بھی دن رات ایک کر کے نباتی ہیں ان کے لئے اچھا تعلیوں کے ساتھ ان کا اسکرپان کیا جائے بہت 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 مبارک میڈا بہت 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 شکریہ صاحب رجال سے مزارش کرتا ہے اور جکلر سید کی کندر باشا سے مزارش کرتا ہو تشریف لائیں یہ پڑا امیلے صاحب سے اور ایک نسال ہے جو ریجنل وٹی ڈائریکٹر کی حیث سے اسکرین کام کر رہے ہیں بیٹھے 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 امیل عیتھے بیٹھے کے بیٹھے کم مونک کے وزب کھ بیٹھے وخت آی echoes کی بیٹھے کے المرک آپ کے پیرLRین نہیں کریں کم ملتے ہیں ڈیو سosp تہ apareے ہیں تک concur حساب nous ہاں کپ ملتے ہیں بھی اور شیید نیکسٹ تھڑیئر کے ہے سادیا سفیخہ نیکسٹ بورٹیئر کے شیخ تصنیم انہوں نے پندرہ سو ابو لطل نشرف صاحبی کونسے بھی ایمانی کے پروگرام ہوتے ہیں نیکسٹ بورٹیئر کے ساتھ دفتر آج سکتہ ہوں آج سکتہ دیتے کروں گا کہ ہم بچن میں جو بیمان ہوتے کہ ہمارے کسٹی کے کتیم مستی کتیم مقبت آدم سے جو کی تاہا جو نامدر کہ ہمارے کسٹ ان کو جا کے آئے ساتھے کے موائنا کرتے کہ وہ پس دیکھتے تراغ کیا کرتے اس سے رکھتے کوئی جو سکتہ دے پس نفس دیکھتے بیمانی بینا پھو جاتے اس لپدردی میں بیماننے تک منصف اس پرگرم کو اس پرگرم پدھی مصفر سے ہندیانی دیکھتی کلی جنرل ہسپل سے کافی سپورٹ ہاثنل ہے میں اس بات کی مبارک کا بتاؤں کہ انہوں نے اس مویان کو آپ کی نتا دنبا بھی رائے چند باتیں میں حقیق اتھرمان صاحب کی پاس سے جو کہ اکثر ہوگی اس طرح اپلود واقع دی ہوگئے کہ حقیق اتھرمان صاحب 11.1868 میں پیدا ہوگئے اور جو دن ہے دیسنبر میکن جو 27 میں آپ پر تکا ہوا فاروقی پرنسپل گورنمنٹ نظام تبی کولیج اور ایڈیشنل ڈیریکٹر ڈیپارٹمنٹ آف آئیوش آج اس پروگرام کی کامیاب انخواد جس کا عمل آیا ہے اردو مسکن میں جس کا انخواد عمل میں آیا ہے یہ پچیس فیبروری کے دن آج کے دن یہ جو پروگرام ملقد کیا گیا ہے حکیم اجمل خان کے میموریل ڈے کے پر انخواد عمل میں آیا ہے آپ کا یہ یوم پیدایش ہے ایکچوالی گیرہ فیبروری کے دن ہے گیرہ فربروری 1868 کے دن حکیم اجمل خان صاحب کا یوم پیدایش ہے اور گیرہ فیبروری کے دن منایا جانے والا تھا لیکن کسی وجہ سے پروسپون ہوا اور آج اس پروگرام کو یہاں پر اردو مسکن میں تیلنگانہ یونانی میڈیکل آفیسر اسوشن کی طرف سے انخواد عمل میں لائیا گیا اور آج کے اس کاروائی میں الحمدللہ تیلنگانہ یونانی میڈیکل آفیسر اسوشن کے پریسیڈنٹ اور اے خان صاحب اور جنرل سیکریٹری ڈاکٹر حیدر ایمانی صاحب ڈاکٹر اشرف صاحب اور سارے ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں اور الحمدللہ اس پروگرام کا کامیاب انخواد عمل میں لائیا گیا دوسری چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ جتنے بھی ڈاکٹرز یہاں کی میڈیکل ڈاکٹرز ہیں یہ مطلب جنہوں نے نوایا مطلب کہ اپنے مارکس کے ساتھ ایگزام اردو مسکن خلوت میں تیلنگانہ یونانی میڈیکل آفیسر اسوشن کی جانب سے حکیم اجمل خان مسیح الملک کے ایک سو باون میں یوم پیدائش پر یونانی ڈے منایا جا رہا ہے منایا گیا ہے یہاں پر اس پروگرام میں مہمان خصوصی جناب سید احمد پاشا خادری صاحب رکنے اسمبلی اور محتمید امیوی مجلس مجلس اتحاد المسلمین شرکت کیے اور اسی کے ساتھ جناب سید سوہل خادری صاحب کارپوریٹر پتر گھٹی وہ بھی اس پروگرام میں شریک رہے اسی کے ساتھ نظام ایٹی پی کالیج کے طلبہ اور طالبات پی جی اور یو جی سٹوڈنٹس اور دو درست سے آئے ہوئے میڈیکل آفیسر اس پروگرام میں شرکت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنائے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے جنرل سیکریٹ ڈاکٹر حیدر ریمانی صاحب اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر خاجہ موئیس صاحب اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ہمارے ڈاکٹر ایسن فاروقی صاحب اسی کے ساتھ ہمارے دوسرے ساتھی جو اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جدوجہت کیے میں تمام ہمارے ساتھیوں کو جو اسے ایک مرتب مبارک بات دیتا ہوں اور اس پروگرام میں شریک جتنے بھی لوگ تھے میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی ایسے پروگرامز ہوئے والنٹری طور پر جیسا اطلاع ملی وہ اس میں شرکت کر کے جویسو پروگرامز کو یونانی کے کامیاب کرنا چاہیے اور جو نیا جنریشن ہے یونانی گراجویٹس ہے پوس گراجویٹس ہے ان سے ہماری یہی اپیل ہے کہ جو اپنی پریکٹس میں یونانی کی طرف توجہ دیں مسائل کے لیے جو بھی جیسا ریکروٹمنٹ سے ہمارے دوہزار گیارہ سے جو میڈیکل آفیس کے جو مخلوع جایدوں پر تخریات روک دیے گئے ہیں ان تخریات کو عمل میں لانے کے لیے جو اسو آسوشن کی جانب سے بارہا نمائندہ کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ جو اسو نارانگوڑا ہاؤسپیٹل میں جو اسو ایک سو بستر والا سر نظامت جنگ آہ ہاؤسپیٹل کو شروع کرنے کے لیے بیلڈنگ کی تعمیر ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی تک اس کی شروعات نہیں ہوئی ہمارے آسوشن کی جانب سے ہی مطالبہ ہے کہ نارانگوڑا ہاؤسپیٹل جل سے جلد شروعات اس کی کی جائے اسی کے ساتھ جتنے کنٹریکٹ ڈاکٹرز اور اینر اچم سکیم کے تحت کنٹریکٹ بیسز پر کام کرنے میڈیکل آفیسز کو جو اسو ان کے خدمات کو جو اسو مستقل کیا جائے جیسا آر ٹی سی میں اور جیسا الیکسیٹی ڈیپارٹمنٹ میں کیا گیا ہے اسی کے ساتھ جو اسو فارمیسی میں جو اسو عدویہ کی خلت ہے بجٹ میں اضافہ کیا جائے اور ہم تمام عطیبہ پرادر سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والا حکیم اجمل خان کا ہے ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر